ایک مسئلہ رمضان کی پلیلسٹ میں آنکھ اور کانناک میں دوائی ڈالنے کے تعلق سے رہ گیا تھا تو میں پہلے عرض گرد ہوں اس ویڈیو میں اگر آپ کو رمضان سے ریلیٹڈ سوال پوچھیں گے تو اس سے پہلے چینل پر پلیلسٹ کے آپشن میں جا کے رمضان اور روزے کے تعلق سے ایک پلیلسٹ بنی ہوئی ہے جس میں عوام میں پیش آنے والے تمام پریشانی ہے جو روزوں میں ہوتی ہیں اس کے جواب کی ویڈیو بنا دی گئی ہیں لہذا بار بار یہی بات کرتے ہو کہ جو ویڈیو بنی ہوتی ہے اسی کے بارے میں سوال پوچھتے ہو تو پہلے آپ کو چاہیے کہ رمضان کی پلیلسٹ دیکھو تسلی سے اور اس میں اگر آپ کے سوال کے جواب کی ویڈیو نہ ملے تو اس کے بعد آپ سوال کریں ورنہ پہلے وہاں آپ کا جواب کی ویڈیو کو تلاش لیں آنکھ کان کے اندر دعویٰ ڈالنے کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ کان کے اندر اگر دعویٰ ڈالیں گے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بشرت ہے یہ کہ دعویٰ ڈالنے والے کے کان کا پردہ خراب نہ ہو اسی طریقے سے اگر آنکھ کے اندر دعویٰ ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور ناکھ میں ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا مگر احتیاط یہ چاہیے کہ جب تک کوئی سخت مجبوری نہ ہو تو کان میں بھی دعویٰ ڈالنے سے بچنا چاہیے مگر یہ کہ اگر کسی نے درد کی وجہ سے دعویٰ ڈال لی کان کے اندر تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اب اگر کسی چینل والے نے یا کسی ویڈیو میں یہ چیز بتائی گئی ہوگی کہ کان کے اندر دعویٰ ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا تو دراصل اس میں ان کی بھی غلطی نہیں کہی جا سکتی کیونکہ کتابوں کے اندر جو فقی کتاب ہیں اس کے اندر یہی مسئلہ درج ہے کہ کان کے اندر دعویٰ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا مگر تحقیق اور صحیح یہ ہے کہ کان میں دعویٰ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ آنکھ اور ناکھ کے اندر دعویٰ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو باقی روزہ کے بارے میں کوئی اور سوال ہوں تو آپ انشاءاللہ پلیلسٹ میں جائیں ایک مرتبہ اور مہا جا کے دیکھ لیں اور نیچے ڈسکرپشن میں اسی ویڈیو کے سارے رمضان کی ویڈیو کی پلیلسٹ کا یعنی یہ لنک ہے تو آپ اس کے ڈسکرپشن میں جا کر بھی اس لنک پہ کلک کر کے روزہ رمضان کی ساری ویڈیو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں مرمہ بازی روزہ تاریہ سکرزہ ہوں گے چلے لیکٹ کرو سکرہ سکرہ پتھر نے حسن لالے پرنوار بنایا